ہلو یوٹیوب ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنانے والی ہوں میجیکل وائٹننگ پاودر اور اس کے لیے مجھے کیا چاہیے سب سے پہلے ایم پی ٹی جار لیا ہے میں نے جو کہ ائر ٹائٹ ہو اور اس کے بعد میں نے لیا ہے سندل ووڈ پاودر جو کہ سعید غنی والوں کا ہے بہت ہی اچھا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے لیا ہے وہ ہے یہ جی حسن یوسف یہ بھی پاودر فوم میں ہوتا ہے سعید غنی والوں کا ہے اور یہ وائٹننگ کے کافی فیس پیکس میں یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو میں نے لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کی کونٹیٹی لے لینی ہے ایکوال مطلب کہ جیسی اگر میں نے سندل ووڈ پاودر ایک چمچ لیا ہے تو میں حسن یوسف کا پاودر بھی ایک چمچ لوں گی یہاں پہ میں جو یہ تیار کر رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو میں نے آدھا چمچ اگر یہ لیا ہے سندل ووڈ پاودر تو میں پھر کیا کروں گی کہ اس کے بعد جو ہے حسن یوسف کا یہ پاودر جو ہے اس میں بھی کافی یہ میجکل پاودر ہے اور اس میں بھی وائٹننگ ایفیکٹ پائے جاتے ہیں یہ بھی سعید غنی والوں کا ہی ہے اور یہ پنسار والوں کے پاس بھی آپ کو ایزلی مل جائے گا اور یہ ہم نے ایڈ کر لینا ہے آدھا چمچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہے دانے دار سا ہے اور یہ ایکس پولی ایٹ کرنے کے لیے ہماری سکین کو ایزلی سکرب بھی یوز ہو سکتا ہے اور اس کو جی میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ان کو اچھی طرح سے فولڈ کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ لینے جا رہی ہوں بیسن اور بیسن کے اندر میں نے جو ہے حلدی جو ہے تھوڑی سی ایڈ کر لی تھی اور اس میں بھی بہت سی وائٹننگ ایفیکٹ پائے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ تمام چیزیں وہ میں نے ایڈ کی ہیں جن میں وائٹننگ پروپرٹیز پائے جاتی ہیں جو کہ ہماری سکین سے سن ٹین کو ریموف کرتی ہیں ڈارک سپورٹس کو ریموف کرتی ہیں ہماری سکین کو وائٹ کر دیتی ہیں اور برائٹ کر دیتی ہیں اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کوسلی بھی نہیں ہیں اور جو ہے ان کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے مکس کر لینا ہے جیسے کہ میں نے اس پاودر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ اس طرح سے اچھی طرح سے جب مکس ہو جائے گا تو جناب یہ ہمارا میجیکل وائٹننگ پاودر ریڈی ہو چکا ہے جس کو ہم نے ڈیلی یوز کرنا ہے اور جب اچھے ریزلٹ آ جائیں تو ہفتے میں تین بار یوز کرنا ہے اب اس طرح سے اس کو ائر ٹائٹ کر کے جار کو اچھی طرح سے آپ بند کر کے رکھ دیں اور جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نے اس کی تھوڑی سی مقدار لینی ہے اور پھر اس کو جو ہے ہم نے روز وارٹر کے ساتھ ایڈ کر لینا ہے جس طرح سے یہ میں نے اس کے لئے ہاف سپون لیا ہے یہاں پہ میں نے اب اس کے اندر جو ہے میں روز وارٹر ایڈ کر لوں گی اور یہ جو ہے میرا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا اور اب یہ جو ہے میجیکل فیس کیک ریڈی ہو چکے ہیں جو کہ وائٹننگ کی پروپرٹیز سے فل ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے اپنے فیس پہ اپلائے ریگولر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جب اچھے ریزلٹ آ جائیں تو ہفتے میں تین بار ضرور اس کو یوز کرنا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اس کے اور جی آپ جب یوز کریں گے تو آپ بھی اس کے فین ہو جائیں گے اور آپ مان جائیں گے کہ واقعی اس میں واقعی میجیکل ایفیکٹس ہیں وائٹننگ کے ایفیکٹس ہیں سن ٹین کو ریموو کرتا ہے کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہے سن ٹین کا ایشیو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سکن سے بلیک ہیڈز کو بھی یہ ایسیلی ریموو کر دے گا اور یہ بہت ہی اچھا پاؤڈر ہے امید کرتی ہوں کہ یہ پاؤڈر آپ کو پسند آیا ہوگا اور دس منٹ تو آپ نے ضرور لگا کے رکھنا ہے اور جب یہ ڈرائے ہو جائے تو تھوڑا سا اس کو آپ نے ویٹ کر کے اپنے چہری پہ سرکولر موشن میں آپ نے جو ہے مساج کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر لینا ہے سادہ پانی سے سابن وغیرہ بلکل یوز نہیں کرنا فیس واش بھی یوز نہیں کرنا اگر آپ لوگوں کو یہ میرا میجیکل وائٹننگ فیس پاؤڈر پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی